ایڈیا لے کے میں خود فراغ بناواؤں گی اپنی بیٹی کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں بھی اور پکچر میں بھی کہ یہ میں نے فراغ خود ڈیزائن کروائی اپنی بیٹی کی بلکل وہاں سے آئیڈیاز لے کر کہ آپ کس طرح خود بہت ہی کم قیمت میں سنڈریلہ فیرک فراغ بنوا سکتے ہیں گھر پر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فیری فراغ کے لئے جو ہے یہ ایک ٹیشو فیبرک گرین کلر کا سیلیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ شمری فیبرک تھا جس میں پینک اور گرین دونوں شیڈ آ رہے تھے اور لاسٹ میں جو تھا وہ یہ ٹیشو فیبرک تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں فیبرک مجھے ایک ہی شاپ سے ملے تھے جہاں سے اورگینزا یا ٹیشو کپڑا ملتا ہے آپ کو یہ وہاں سے ایزیلی مل جائے گا شمری فیبرک اور اس کے بعد جو انر تھا وہ میں نے ملائی فیبرک کا سوٹ فیبرک رکھا یہ ملائی کپڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا اور نیچے جو ہے وہ کین کین اٹیچ ہے اس کی میں آپ کو اگر دیٹیل بتاؤں گی یہ کس طرح اٹیچ کرنی ہے اور یہ جو گرین فیبرک ہے یہ جو شلواروں پہ ہم ریشمی سوٹ کے ساتھ بناتے ہیں یہ وہ فیبرک ہے اس کے بعد یہ جو گرین فیبرک ہے یہ میں نے اسے کہا تھا کہ تیشو والا اس کی چنٹ ڈالکے ہو جو سوئی سے چنٹ کچھ کچھ گیپ کے بعد چنٹس یہ فرنٹ اور بیک پہ دو فرنٹ پہ اور تین بیک پہ چنٹس ٹلوائے تھے سائٹ پہ اس کے بعد میں نے یہ لیس اٹیچ کروائی تھی جہاں پر جو پیٹی ہے وہ ختم ہو رہی تھی اور اس کے نیچے جو یہ فراغ کا فل فلیر والے چنٹس آئے میں ہیں یہ بھی دھاگے والی چنٹ ہیں مشین کے بڑے بخیہ والی چنٹ ہیں یہ درزن کو یہ ٹیلر کو پتا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فراغ کا نیچے سے فل فلیر تھا اور یہ میں نے دو سوٹوں کا کپڑا لیا تھا جو یہ پنک والا ہے یہ دو سوٹ کا کپڑا تھا آپ کو اندازہ ہوگا لیتا ہے اور جو اوپر والا ہے وہ میں نے دو گز لیا تھا شاید اور اس کے بعد یہ اب آپ بیک دیکھیں بیک پہ میں نے یہ بٹر فلائر اٹیچ کروائی تھی شمرے فیبرک کی اس کو میں نے اوپر سے بھی اسے کہا تھا کہ اٹیچ کریں اور اگر یہ آپ نیچے سے اٹیچ کرواتے ہیں میں نے کروائی تھی لیکن اس نے دو تین ایوینٹس پہ میری بیٹی نے پہنا ہے تو یہ جو ہے نا وہ اس نے دھاگا توڑ دیا ہے تو یہ نیچے سے بھی اٹیچ کروائے ہیں اور اوپر سے بھی چاروں سائٹوں سے تو بہت پیاری اور یہ اس کی پیچھے لانگ تیل ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے جب بچی چلتے ہوئے نا پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے اور سیکنڈ لی جو اس کوئی پیکو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو فرسٹ آپ کی فیبریک ہوگا اس پہ آپ نے تار والی پیکو کروانی ہے یہ تار والی پیکو ہے پیکو والوں کو پتا ہوگا اس سے بہت اچھا فلیئر آتا ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیبریک ہوگا اس پہ آپ نے پلین پیکو کروانی ہے بیوی پیکو جسے کہتے ہیں تو وہ جو ہے نا اندر چوبے گی نہیں اب میں آپ کو پتاتی ہوں کہ آپ نے کین کین کن کس طرح اٹیچ کرنی ہے راؤنڈ شیپ میں یہ بھی مارکریٹ سے کین کین ایسی لی مل جاتی ہے دو سو روپے گزہ آئے تنگ تو یہ بھی میں نے دو یا دھائی گز لی تھی اس کو جو ہے وہ سی طرح چنٹوں کے ساتھ بڑے بخیے والی چنٹیوں کے ساتھ اسے درزن کو کہا تھا کہ اٹیچ کرے اس کے بعد اس کی تری لیئرز آپ نے بنوانی ہے ایک پلین لیئر اس کے بعد ایک یہ جو ہے اوپر کی طرف سمال تاکہ فلیئر اچھا ہے وہ اور ایک جو ہے وہ نیچے پلیٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی میں نے تری لیئرز بنوانی تھی یہ پلیٹس ڈیلیویں ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس سے نیچے سے فراؤگ بہت فل پھولی بھی لگتی ہے سندریلا ٹائپ اور فیری فراؤگ اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ اس سے فل پھول جاتا ہے اوپر تیشو کپڑا تو یہ راؤنڈ شیپ میں جو ہے نا آپ پلیٹس کے ساتھ کین کین اٹیج کروا سکتے ہیں ہمیں پر تری لیئرز ہیں ایک کین کین پھر اس کے بعد ملائی کپڑا اور پھر اس کے بعد تیشو فیبرک تو اس سے بڑا فل پھولی بھی فراؤگ لگتی ہے ہماری نا تو یہ زبردست سی فیری فراؤگ میری فیفتین ہنڈرڈ میں ریڈی ہوئی تھی اور تھاؤزنڈ کا میرا فیبرک اور لیس اور کین کین تھی اور فائف ہنڈرڈ جو ہے میں نے اس کی سٹیچنگ کر دیئے تو امید ہے کہ آپ کو میری فراؤگ کا ڈیزائن کروانا بہت زیادہ پسند آیا اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے ضرور ڈیزائن کروائیں گے ایونٹس پہ سب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے آن لائن آرڈر کی ہے یا بازار سے لی ہے کدھر سے لی ہے ہمیں شاپ بتاؤ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے یہ خود ڈیزائن کروائی ہے تو آپ بھی اس طرح ڈیزائن کروا سکتے ہیں